شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائط رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو اس سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور برکت بھی ہوگی جو لوگ ارزانہ سونے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگائیں ایسے گھر کے افراز ذہین ہوتے ہیں جس گھر میں اونچی آواز میں بولا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے بوڑی اور رجوان رہنا چاہتی ہے تو تھنڈی چیزیں کم کھایا کریں مٹی کے گڑے والا پانی پینے سے آپ کے چہرے رہونٹوں میں نکھار آتا ہے حازمت ہی کرنا ہے تو لیمو کا چھلکا چبا لو مالٹے کا چھلکا چہرے پر رگل لیا کرو چہرے کی جریان ختم ہو جائیں گی کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہیں تو اسے دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آج سے ہی دو کام کرنا شروع کر دو کھانا کھاتے وقت جو ذرے دسترخان پر گرے ہوں ان کو ضائع مت کرو ان کو اٹھا کر کھا لو لکڑی کے فنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے پر کیڑے مر جاتے ہیں خام میں بکری نظر آئے تو رزق میں برکت ہوگی خام میں بالوں میں کنگی کرنے سے خوشی ملتی ہے اگر آپ کو ٹانگیں ہلانے کی عادت ہے تو ٹانگیں ہلانے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے دانت میں درد ہو تو دانت کی نیچے ادرکہ ٹکڑا رکھنے سے دانت کا درد غیب ہو جائے گا بیر کا استعمال دل اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مٹی کے پیالے میں اونٹھنی کا دوڑ ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے ملٹھی کھا کر تھوڑا سمو کھول کر سو جاؤ تمہارے اندر طاقت محسوس ہونے لگے گی پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری آنے کا کبھی نام نہیں لے گی نیم گرم پانی پینے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جو رزانہ چار سے پانچ گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب بیماری گنجاپن اور بڑھاپا بہر دیر سے آتا ہے جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر تھنڈا پانی بہائیں دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے گر میں گندم کی روٹی کا استعمال میدے کو تقویر دیتا ہے میدے کی تضابیت کو دور بگانا ہے تو ادرک کا استعمال زیادہ کریں جب نماز مکمل کر لیں تو دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیل لیں اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہا سے نہیں آئیں گے گر کی چٹائی حسبتال کی بیٹس سے ہزار بہتر ہے اور رزق کی تنگی ساس کی تنگی سے ہزار بہتر ہے سوتے وقت سرسوں کا تیل چکھ لینے سے کترہ آنکھوں میں ڈال دینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے شام کے وقت آئینہ دیکھنے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے نیلے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر اور مکھیاں تنگ نہیں کرتے بچہ اگر مٹی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھ پر مالٹے کے چلکے والا پانی لگا دو بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو شوارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے نمک اور ادرک کا رس ملا کر پی لو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا گھر کو برباد کر دینے والے روز مرہ کے کام رات کو گھر میں صفائی کرنی کی عادت ٹوٹے ہوئی کنگی سے بال سوارنا رات کو گھر میں جگڑے وغیرہ کرنی کی عادت کھانی کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا ملتانی مٹی گھر میں راکھلو مکڑی جالا نہیں بنائے گی سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑتی ہے مو سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لو میدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لو درد رک جائے گا مو کے چھالے دور کرنے ہے تو خوشک دنیا چوستے رہا کرو زیادہ کولڈرنگ کا استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے نہار مو دہی کھانے سے یاداشت قائم رہتی ہے نیم گرم تیل سر پر لگانے سے اکل بڑھتی ہے دو میں بیٹھ کر گنہ کھانے سے بدل میں طاقت آتی ہے مو پر چنی کی دال پیس کر لگا لو دانے نہیں آئیں گی زیادہ نمک کھانا بدل میں الرجی کر دیتا ہے اگر بلیڈ پریشر کے مریض ہیں جب بھی نہائے فورا پانی کا گلاس چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچھا دودھ لگا لو دانے نکلنا رک جائیں گی اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار مو نیم گرم شہر چار لیا کریں مچھلی کا تیل سر پر لگا لو بال گنے ہو جائیں گی اگر رات کو سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آئیں تو جان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے ناک پر تیل لگا لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے دودھ میں کچھا کیلہ ڈال کر کھالو کبھی کمزوری نہیں ہوگی چہرے کو ہمیشہ ساف ستھرا رکھنا چاہیے چاول کھانی سے پہلے دو گلاس پانی پی لیا کرو اور نہار مو چھلکا کھا لیا کرو دو جلے بھی کھانے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے دو جلے بھی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے پٹھوں کے کھچا کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہاتے وقت پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کر دو پھر گسل کر لو جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی جو لوگ سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے اگر مسوروں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کھلی کرو شکرگنڈی بوند کر کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور اگر بوزے کی چلکوں کو بال کر پانی سے اپنا چہرہ دولے رنگ چمکدار اور صفیر نظر آنے لگے گا ملتانی مٹی بدن پر لگا کر سونے سے مچھر نہیں کارتا مہمانوں کو کبھی بھی اندیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اٹھ جائے گی اچھا کھانا پینا لمبی زندگی کی علامت ہے اس لیے جو لوگ اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ایسی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصاندے ہیں خاص طور پر باہر کے کھانے ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصاندے ہوتے ہیں نہ کھانے کے فوراں بعد دو میں نہیں بیٹھنا چاہیے اسے بدن پر باریک دانیں نکل آتے ہیں مچھلی زیادہ کھانے سے بنائی پر برا اثر پڑتا ہے نارمل مچھلی کھائیں لکوریا کا مسئلہ ہے تو ٹوماتر ضرور کھائیں بادام کا تیل لگانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے نہار مکیلہ کھاؤں بیچینی ختم ہو جاتی ہے روگن بادام پی لینے سے دماغی کمزوری دماغی خشکی اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں جن افراد پر مٹاپا آ جائے جب ٹاکوں میں کھچاؤ رہتا ہو وہ چاول ہرگز نہ کھائیں جن لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہیں ان کو چاہیے کہ کھانے کے بعد کالا زیرہ کالی مچ کے دانے کے برابر پانی کے ساتھ کھائیں دوب کا ہمارے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے ڈپریشن ختم ہوتا ہے اور موڈ اچھا رہتا ہے دوب کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہیں کنوں کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہتی ہے سجدے کے اندر چہرے اور دماغ کی طرف خون کا بہاو بڑھ جاتا ہے یوں دماغ کی صحت بہتر نہیں رہتی ہے اور چہرہ نکھرتا ہے وزن کم کرنا اور مٹاپا دور کرنے کے لیے روٹی کھائیں پراتھا نہ کھائیں تازہ پھلوں کی چاڑ کھائیں مٹھائی اور آسکریم نہ کھائیں دہی بڑے یا چھولے کھائیں سمو سے پکوڑے نہ کھائیں ابلے ہوئے چاول کھائیں بریانی پلاو نہ کھائیں گی میں پکے ہوئے کھانے نہ کھائیں بلکہ تیل میں پکے ہوئے کھانے کھائیں اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں تھنڈی زمین پر رکھیں پانی کے بعد دنیا کے اندر سب سے پیا جانے والا مشروع چاہے ہیں سوتے وقت پاؤں میں جراب جا سر پر کیپ نہیں پہننی چاہیے اگر ہلک میں مچھلی کا کانٹا فس جائے تو گڑ کھانا چاہیے اور رات کو سوتے وقت ایک چھٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں چند دن کے استعمال سے میدے کی جلن ختم ہو جائے گی تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے ہاتھ سے کپڑے دونے سے دپریشن دور ہوتا ہے تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری گے لیتی ہے دادوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوری نمکے پانی سے گرارے کرو جس عورت کی ارزانہ تریف کر دی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے نہاتے وقت پشاب آ جائے تو یہ میدے کے کمزور ہونے کی علامت ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ شکریہ